موسیقی 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 ہتھ کڑیوں کا کھرچہ اٹھا سکتی ہے یہ بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی میرا وکیل کہاں ہے میں اس سب سے انکار کر دوں گا کہہ دوں گا یہ میرا ہے ہی نہیں یہ سب میرا اپنا کلیکشن ہے اور بیچنے کے لیے نہیں ہے اور ان ڈبوں کا کیا جس میں پورن بھڑا پڑا ہے سیکشن 181 انڈین پینل کوٹ زیادہ ماترہ میں پورن کا کلیکشن رکھنے کے لیے کیا سجا ہے پتا ہے پتا بھی ہے کیا اچھا جی سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی ابھی دو منٹ پہلے کہا کہ خبریوں کو پیسے کھلائے نیم توڑے لوگوں کو پیٹا بھی پر شاید وردی ہے اس لیے وہ سب صحیح ہیں کیوں لانت ہے تم پر بعد میں زیادہ ناٹک نہ کرو کتنے میں سودا پکا کرنا ہے بتاؤ میں سب سمجھتا ہوں تم لوگوں کے ایکٹنگ بازیاں اچھی کوشش کر لیتے ہو چکے مجھے خریدنے کی تیری اوقات نہیں اس لیے مو بند رکھ تجھے جلدی سے تھانے میں بھرتی کروں گا ساری شام برباد کرنے کا ارادہ نہیں میرا اتنی جلدی کیا ہے کوئی فیملی فنکشن مگرہ ہے کیا تو اس نے مطلب دیکھ بھائی اتنے سے جرم کے لیے تمہیں کوئی پرموشن تو ملنے والا نہیں ہے اور میں تو ویسے بھی جمانت پر چھوٹی جاؤں گا تو کیا کہتا ہوں کہ آپ سی میں تھوڑی آری دوستی سے کام لیتے ہیں اور دونوں کا کام بن جائے گا نا سمجھا کر یار میں مجھرموں سے دوستی نہیں کرتا اے میرے ساتھ ڈرٹی ہیری مت بنو مجھرم ہی پولیسیوں کے سچے دوست ہوتے ہیں یہ ڈرٹی ہیری کون ہے ہاں ڈرٹی ہیری کو نہیں جانتے ہالی ووڈ مووی ارے اس کی جس کی نکل امیتاب بچن کرتا ہے وہ کلنٹ اسٹیوارڈ ہاں میں اپنے دھندے کو گمبیرتہ سے لیتا ہوں بھائی جان صرف بیچتا نہیں دیکھتا بھی ہوں اور جہاں تک امیتاب کی بات ہے تو میں کہوں گا کہ شاروخ خان اس سے کہیں زیادہ اور چپرے زالے امیت جی کسی کی نکل نہیں کرتے مار کھانی ہے کیا اور تم جیسا انپرڈ کب سے یہ انگریزی فلمیں دیکھنے لگا بھے ایک شبد بھی نہ کہہ پائے گا اس کے آگے کہاں راجہ بھوچ کہاں گنگو تیلی میگا اسٹار کی تلنا اس دلی کے ٹٹپنجیوں سے کر رہا ہے تو اے اوہ سمجھا تو اس ایس آر کے کا فین اس لیے ہے کیونکہ برادری والا ہے زبان کو لگا ہم دے انسپیکٹر یہ تو سراسر جاتیواد ہوا بھاڑ کانچ پڑی سڑک نے میرے دو پہیوں کی بکھیا او دھیڑ دی مجھے ایسے مت دیکھو تمہاری لاش بچھا کر مجھے مظلوم کو چھڑانے آنے والا کوئی نہیں ہے ہمم بہت فلمیں دیکھتا ہے تو ہاں ہمم یہ کسی پی اکڑ ڈرک ڈرائیور کی کرتوٹ لگتی ہے ایک بار ہاتھ آ جائے تو اسی کانچ کا ناشتہ کروانگا اس سے اوہ فوہ یہ بیکار فون نیٹ وک ہی نہیں آ رہے اس میں ہاہہہہہ کسے لیے تھا الیکزینڈر گراہم ویل سے ایک اماندر پولیس والے سے اور کیا امید کرتے ہو میرے پاس تو کوئی آئی فون یا انڈرویڈ ملے گا کیا ہم میری جیب میں دیکھو صاحب آئی فون پڑھا ہوا ہے پورے نیٹ وک جی پی ایس گوگل ارث سیون میگا پکسل کیمرہ ایچو ڈی ویڈیو بیس جی وی میموری براڈ بینڈ انٹرنیٹ اور نا جانے کیا کیا ہے اس میں اس مصیبت سے اے میں تمہیں جھٹ سے نکال سکتا ہوں پر میں ایسا کیوں کروں بھلا زبردستی لینا مد بھائی پاسورڈ ڈالا ہوا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے تو چل چل مطلب ریگستان میں گھسیٹ رہے ہو مجھے ارے پلان کیا ہے چودری صاحب پینے کا پانی تک نہیں ہے میرا ٹورچر بند کر دو تم پولیس کا کچھ نیم قائدیں ہیں کہ نہیں ہے اس بارے میں کوئی فلم نے دیکھی کیا تنہیں تین گھنٹے بعد یہ انسانیت نہیں ہے کب سے چلوا رہے ہو اگر جلد ہی کوئی ملا نہیں نا تو میں پیاس سے مر جاؤں گا تمہیں کہیں ریپورٹ نہیں کرنا ہوتا کیا ہاں ہاں کیوں نہیں پاسورڈ ہٹاؤ فون دو تو میں تمہارے لیے اے سی ٹیکسی بلواتا ہوں مجھے بھی کوئی خاص مزا نہیں آ رہا دے دے یار اتنی زد کہہے کی میری تشریف چومو تو شاید میں تمہیں دے دوں فون فلمی ڈیلوگ سنے گا اتنی بکواس نہ کر کہ میرے دل میں تیرے لیے برف بھر جائے اتنی گرمی میں برف کی یاد دلانے ضروری تھا کیا کاش یہاں ایک چلڈ بیئر ہوتی ہاں فون دے تو میں تیری خواہش پوری کر سکتا ہوں تھوڑی دیر میں سورج ڈھلنے والا ہے رات میں تاپمان اتنا گھٹ جائے گا کہ تیرا ٹکٹ تو یملوک کا کٹھی جائے گا کچھ خاص نہیں تھوڑے کاغج زیادہ بھرنے پڑیں گے اور تمہاری ریپورٹ پر اس کا کیا اثر پڑے گا بھاڑ میں جا تُو رسی جل گئی پربل نہیں گیا ہاں چل اس مینار میں آج رات کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ مہربان ہو جائیں اور ہمیں رات گزارنے کے لیے کھانا اور بستر بھی مل جائے واہ بھائی تم سچ میں فلمیں نہیں دیکھتے ہر ہورر فلمیں ایسی ہی شروع ہوتی ہیں بھائی اور یہ کیسی بھوت ہا جگہ لے آئے ہو یار کہانی جاری رہے گی اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آ رہے ہے تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے کومنٹ کر کے بتائیے کہ کیسی لگ رہے ہیں کہانی جہیند جہ بھارت